اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری جانب سے اور جونپوری اعزا کی جانب سے تمام مومنین کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک بات آج فضیلت ماہ رمضان پر گفتگو کریں گے بزمانے رسالت یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ شابانیاں جب رمضان شروع ہو رہا تھا تو شابان کے آخری جمعے میں رمضان کی فضیلت کو آشکار کرنے کیلئے اپنی تمام لوگوں کے درمیان یہ خطبہ دینا شروع کیا اور اس ماہ رمضان میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو مہمان بناتا ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اللہ کے دسترخون پر بیٹھے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کتنے خوش بقت ہیں لہذا پروردگاری عالم اس دعوت کو قبول کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی خطبہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے کہ آپ ایک روز یعنی آخری جمعے میں شابان کے مسجد میں موجود تھے اور آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا بابرکت و سعید مہینہ آ گیا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ تمام برکتوں کے مہینوں سے فضل ترین ہے اس ماہ رمضان کے دن بھی بہت برکت والے اور راتیں بھی تمام راتوں سے افضل ہیں اور اس کے لمحات سب سے بہترین لمحات ہیں اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خدا کی طرف دعوت دی ہے اور اس مہینے میں اے لوگوں تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے نصف نفس کو تسبیح کا ثواب اور نیت کو عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے الحمدللہ یعنی اللہ کی رحمتیں برکتیں ہر طرف عام ہیں جتنا چاہیں ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے نماز روزوں کے ذریعے حسن اقلاق کے ذریعے افطاری سہری کے ذریعے جس طرح بھی چاہیں اللہ کی رحمتوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں اللہ کی قرب کو اللہ کی تقویت کو اللہ کی بلیسنگز کو ہم اپنے وجود میں شامل حال کر سکتے ہیں پھر فرمایا تمہارے عامال اس ماہ میں مقبول ہیں اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں ناظرین ہم اکثر اور بیشتر پرشان ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری لسان میں ہماری زبان میں اتنا اثر دے کہ ہم جو بھی دعا خداوند عالم کی بارگاہ میں کریں تو خدا ہمیں مقبول بنائے لیکن یہ اتنا خاص مہینہ اتنا آلہ ترین مہینہ کہ جس میں خود رسالت ماہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ہر ہر عمل بارگاہ الہی میں قابل نے مقبول ہے اور تمہاری تمام دعائیں مستجاب ہیں اس کے بعد فرمایا کہ سچی نیت کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ خدا کو یاد کرو اللہ تم کو روزہ رکھنے اور قرآن کی تعلیم کی توفیق دے یعنی رسول اسلام نے اس خدمے میں دو دعا کے لیے اشارت فرمایا کہ اے لوگوں پروردگار عالم دو دعاوں کی مقبولیت کی دعا کرو پہلی توفیق اللہ سے یہ طلب کرو کہ وہ تمہیں روزہ گزاروں میں شمار کرے اور تمہیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہو اور دوسری پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کرو کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تمہاری ایک آیت کی تلاوت کرنے کا ثواب پوری قرآن ختم کی تلاوت کے برابر ہے اور اللہ پھر وائے کر رہا ہے افسوس کر رہا ہے اس شخص کے لئے فرما رہے ہیں کیونکہ شقی اور بدنصیب وہ ہے جو ماہ رمضان میں محروم رہ جائے یعنی اللہ کی رحمتیں ہر طرف انسان کے شامل وجود ہیں اور شقی ترین انسان وہ ہے بدبخت ترین انسان وہ ہے جو اس ماہ مہارم ماہ رمضان المبارک میں محروم رہ جائے روزے رکھنے کی خاص وجہ کو اس قدمے میں بیان کیا گیا فرمایا اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا اندازہ کرو یعنی جو روزے کا پرپز ہے جو روزے کا مقصد ہے کیونکہ حیات انسانی فنا ہو جانے والی ہے آخرت باقی رہ جانے والی ہے ہمیں آخرت سے ہم کنار ہونا ہے ہمیں قیامت سے گزرنا ہے ہمیں برزخ سے گزرنا ہے لہٰذا پروردگار آلم نے فرمایا کہ دنیا میں تم اس یاد سے اس بات سے غافل نہ رہو اور تم کو روزوں پر اس لئے تم پر اس لئے روزوں کو واجب قرار دیا تاکہ تم قیامت کی بھوک اور پیاس کا اندازہ کر سکو یعنی پروردگار آلم اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے فرمایا تمہارے تمام آمال کو قبول کروں گا شقی ترین انسان وہ ہے جو اس ماہ رمضان میں بھی محروم رہ جائے اور اے لوگوں اے میرے بندوں تم پروردگار آلم کی قربت حاصل کرو اور رمضان کے روزوں کے ذریعے تم قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکو دعا گوں ہیں پروردگار آلم اس خاص مہینے میں ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت بزاروں میں اپنا نام شامل کروا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتو بہتو بہتو